بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صورت الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس صورت کا جو ٹاپک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ اور آپ کی فیملی کی مشکلات جب کرائیسز آپ پہ آئے ہیں تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کا اب ہم تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے لئے زیادہ اچھا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بھی کچھ مطالعہ کر لیجئے کہ ایک بیسک پتہ چل جائے کہ میں بھی اس لیکچر میں ارز کر دوں گا اور آپ نے اگر پہلے پڑھ لی ہو گئے تو لٹس ہو کے کہ آپ کو وہ بھی معلوم ہوگا اس دیکھئے صورت الاحزاب جو نمبر 33 ہے یہ خاص کرائیسز کا پیریڈ ہوا تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی پہ زیادہ آیا تھا کہ آپ پہ یہ بہت کچھ پروپیگنڈا منافقین نے کیا یہ 123 کی آیات میں آپ پڑھیں گے پھر 4 to 8 میں فیملی سے متعلق شریعت کے حکامات کچھ دیا جائیں گے اس کے بعد پھر 9 to 27 کی آیات میں جنگ خندق کے کچھ ارشادات ہیں اس کے بعد پھر خاص طور پر یہ آ جائے گا کہ جس میں امہات المومنین رضی اللہ عنہ اور اہل ایمان خواتین کی ذمہ داریاں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اب ہم یہ بھی متعلق کریں گے کہ سوشل کلچر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تبدیلیاں کی خاص طور پر عرب کے اندر جو جو ایک غلطیاں تھی تو ان کو ٹھیک کیا اور پھر ہم اس کے بعد ہم یہ بھی متعلق کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ ایک اعلان کر دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آکے نبوت ختم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر محاط المومنین اور عام جو اہل ایمان خواتین تھیں کوئے رسپانسیبیلٹیز ان کو دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب یہ منافقین بہت کچھ پروپیگنڈا کر رہے تھے محاط المومنین پہ صحابیات پہ تو اس میں انہی کو اور کچھ صحابہ کرام مردوں پہ بھی رضی اللہ عنہ ان پہ بھی کچھ ایک رسپانسیبیلٹیز دین کے یاپنے کرنا ہے اور پھر منافقین کے لیے صدا کا اعلان کیا اور ان پہ پھر اللہ تعالی نے انسان کے لیے امتحان کا سلسلہ شروع کی ہو کیوں ہوا اور اس کی کیا ریزنز تھی اس کی ایک پرانی ہسٹری ہماری زندگی سے پہلے کے زمانے تو وہ ارشاد ہے تو یہ ہم پوری سٹڈی کریں گے تب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یا جہا نبی یتقل اللہ ولا تتعو الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علی علیم حکیم اے نبی اللہ سے خبردار رہیے اور ان منکروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دیں اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ علیم حکیم ہے خاص طور پر منکرین جو مکہ کے بھی تھے اس طرح مدینہ میں بھی کچھ بہت سے یہودی بھی تھے جن کا تاثب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ بھی اور منافقین مل کے اب وہ جنگ تو سلسلہ بھی چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور پچھلے لیکچرز میں سورت نور میں آپ کو بتایا تھا کہ پروپیگنڈا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلا دو کہ ہر آدمی وہ اس کو سچ مان لے تو یہ اصل طریقہ ہوتا ہے تو یہ انہوں نے منافقین نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس سے پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ ان منکروں منافقوں کی باتوں کو بالکل اگنور کر رہے ہیں یہ پہلا ہو کر رہے ہیں پھر فرمائے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آپ اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاری ہے حقیقت یہ کہ اللہ ان سب چیزوں سے بخبر ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں وَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور بھروسہ کے لیے اللہ خافی ہے اصل کیا معاملہ تھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ منافقین اور منکرین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو پروپیگنڈا کرنے دیا فوراں مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک آزمائش ایک انتحان کی زندگی میں ہمیں بنایا ہوا ہے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ یہ کرنے دیتا ہے کہ بندہ نکی کرے یا برائی کرے دونوں آپشنز ہوتی ہیں اب جو آدمی برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کرنے دیتے ہیں اور اس سے پھر اس کا ایک بڑا صدا وہ آخرت میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیس تھا کہ آپ پہ منکرین اور منافقین نے آپ پہ پروپیگنڈا کیا جنگیں کہ ان کو کرنے دی لیکن ان کو اسی دنیا میں صدا بھی ملی اور پھر آخرت میں بھی لیکن تھوڑا سا جو ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فیملی کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان پہ جو تکلیف آئیں تو یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرنے دی کہ ان کا انتحان دیتا یعنی یہ رسول پہ اور ان کے صحابہ اکرام پہ زیادہ سخت عذاب کی شکل بن جاتی ہے یہ عذاب نہیں ہے بلکہ اسے کہیں گے کہ ان کی عزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنی مشکلات میں وہ ایمان پر کیسے قائم رہتے ہیں اور اسی کا ان کو عجر ملنا ہوتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے رسولوں کے زمانے میں یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ ہمیں بھی ایک سیمپل کے طور پر آ جائے کہ جناب اسی دنیا میں اللہ نے کر کے دکھا دیا اس لیبارٹری کے اندر آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں اس لیے تیار ہو دو تو اس لیے یہ اس موضوع پہ بات ہے اب فیملی سے متعلق جو پروپیگنڈا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لی غجل من قلبین فی جوفہی وما جعل ازواجكم اللہ تظاهرون منہن امہاتكم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بیفواہکم واللہ یقول الحق وہوا یحد السبیل اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھیں کہ ایک ہی وقت میں وہ دو متضاد باتوں کو مانتا رہے چنانچہ نہ اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کر بیٹھے ہو تمہاری مائن بنایا ہے اور نہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے یہ سب تمہارے اپنے مو کی باتیں ہیں مگر اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے اصل میں کیا غلطی تھی یہ عربوں میں پہلے تھی اب ظاہر ہے وہ نئے نئے ایمان لے آئے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا گیا کہ سوشل اعتبار سے اپنے کلچر میں جو غلطیاں تھی ان کو ٹھیک کرنا ہے وہ کیا تھا یہ کیا تھی کہ وہ ظاہر کرتے تھے ظاہر کیا تھا کہ جناب میں بی بی میں لڑائی ہوئی تو بی بی کو کہہ دیا کہ جی تم تو میری ماں ہوگی اس کے بعد پھر مسئیبت آ جاتی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا پھر بتا دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ صرف بکواس ہوتی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو ماں وہی ہے آپ کی جس نے آپ کو پیدا کیا اور بی بی جو ہے وہ ہمیشہ بی بی وہ آپ کی ماں نہیں بن سکتی تو اس لیے اس بکواس سے آپ نے بچنا ہے اب ظاہرہ پہلے جہنیت میں کرتے تھے اب ان کو سمجھ میں آگئی کہ یہ بھی غلطی ہے دوسری ایک بڑی غلطی تھی کہ مو بولے بیٹوں کا معاملہ جائے تو اب یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ایک یتیم بچہ اگر مل گیا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی خدمت کر رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن تب اللہ تعالیٰ نے ایک اگلی آیت میں یہ کچھ قانون ارشاد فرمایا ادعوہم لی آباتیہم ہوا اقصط عند اللہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعٌ فِي مَا اَخْطَعْتُمْ بِهِ بَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّعِيَّ اگر آپ کو ایک بیٹا مو بولا بیٹا آپ بنا رہے ہیں کسی کو تو بنالیں لیکن آپ نے بچے کو یہ ضرور بتانا ہے اس کا سچا باپ کون ہے اس لیے کہ اس سے سائیکولوجیکل ہی آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ بچہ جو ہے وہ اس کے پیرنٹس فارو تو ہوتا ہے کہ لوگ ان کے عام پوٹر ان کے انکل یا آنٹی وہ ان کو رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور پھر اس کو یہ کر لیتے ہیں کہ جی آپ تو میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں اس طرح ماں بھی باپ بھی اب جو بنے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو تب ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بعد میں وہ بڑے ہوتے ہیں بچے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے بابا ماں باب یہ نہیں کوئی اور ہے تو پھر ان کو سائیکولوجیکلی اتنا ایک بڑا جھچکہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ بچپن سے ہی بتا دیجئے کہ آپ کے ماں باب قوم تھے اہمیں بتا دیں تاکہ اور یہ بتا دیں کہ ہم آپ کے ایک اپنے بیٹے کے طور پر رکھا ہے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کریں نیکی کا کام ہے کریں لیکن ان کے ماں باپ کا ضرور بتا دیں اگر آپ کو ان کے باپ کا پتہ نہیں مثلا ہو سکتا ہے کوئی ایسے بچہ کہیں پہ رستے میں مل گیا ہے روڈ کے اندر آپ اٹھا کے لے آئے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے تو تب آپ انہیں بچوں کو تب بھی بتا دیں کہ میں آپ کا سچا باپ نہیں ہوں لیکن میں آپ کی خدمت کے لیے میں آپ کا انکل ہوں انکل کہ لیں انٹی کہ لیں کوئی ارجی تو یہ کہیں تاکہ وہ سائکولوجیکلی ایک ہمیشہ پوری زندگی کیلئے کرپشن میں نہ ہے اور اس میں ایک بہت پریشر جو ان پہ آئے اس سے بچی اور تمہارے حلیف حلیف عربیوں میں کہتے تھے کہ جن کو این ہمارا فیملی کا حصہ بنا لیتے ہوتے تھے اور اس کو بالکل بھائی کی طرح یا اپنے ایک انکل یا انٹی اس طرح سے ہی اپنے بھانجے یا بھتیجے کی طرح کی شکل میں بناتے ہوتے تھے تو اس کی اجازتی یہ کر لو لیکن آپ کو یہ ایک ذک پتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے اور اس سے یہ بھی کنفرم ہے کہ مہا کا پتاؤ کے اصل کون ہے اور آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ایک سائکولوجیکلی جو ایک بڑی بیماری ہے اسے اسپیشلی بتایا اب آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا بچہ مل جائے یتین بچہ جائے تو اس کے ماں باپ کا ضرور ہم کنفرم ان کو بتاتے جائے بچپن سے یہ میں نے ایک سچمچ ایک کیس دیکھا تھا کہ ایک صاحب ان کے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو اب ان کی والدہ کو یہ خیال آیا کہ اگر ایک چھوٹے سے بچے کو یہ بتائیں گے کہ وہ تو بالکل سائکولوجیکلی پروبلمز میں آ جائے گا اس لیے وہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ بھی نہیں آپ کے والد جو ہے نا وہ تو دوسرے ملک گئے تب وہ بچہ جو ہے جب وہ سکون جاتا تھا تو اب اور اس کے دوست اور وہ اس کے باپ ہوتے تھے اگر کسی اور ملکے ہوتے تھے تو وہ بھی آ جاتے ہوتے تھے ملتے تھے اپنے بچے سے تو تب اس بچے پہ اتنا سائکولوجیکلی اتنا برا اثر آیا کہ وہ اب بہت پروبلم میں تھا تو پھر بالاخر جب اسے اس کی خالہ نے اسے بتا دیا کہ ابھی تمہارے والد جہاں وہ فوت ہو گئے اور یہ معاملہ ہے تو تب جا کے وہ بچہ تھوڑے دن تک رویا اس کے پاس سیٹل ہو گیا تو یہ ایک سائکولوجی کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ حکم دیا یہ آپ نے کرنا ہے اب منافقین کے لیے ایک خاص چانس مل گیا کہ تب یہ جو ایک بہت گہرا یہ مسئلہ مو بولے بیٹے کا مسئلہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ اس پہ عمل بھی کریں اب یہ اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے 37 کی جو آیت ہے تو اس میں پھر جو پروپیگنڈا منافقین نے کیا اور پھر کس طرح سے چلا ہے سنسلہ اس کو مابعہ پڑھتے تو یہ لیکن پہلے شریعت کا حکم دے دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین تھیں آپ کی بیویاں تھیں ان پہ خاص حکم ان کو دیا گیا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وعولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین اِلَّا اَن تَفْعَلُوا اِلَى اَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفَ کَانَ دَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورَ اسی اصول کے مطابق نبی کا حق تو اس کے ماننے والوں پر خود ان کی ذات سے بھی مقدم ہے اور اس کی بیویاں ان امتیوں کی ماں ہیں مگر رحمی رشتے رکھنے والے خدا کے قانون میں دوسرے تمام مؤمنین اور مہاجرین کی بھی مصبت ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے اِلَّا یہ کہ اپنے تعلق کے لوگوں سے تم کوئی حسن سلوک کرنا چاؤ یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب کیا ہے یہ قرآن کا جو یہ قانون ہے تو اسی کو کتاب فرمایا گیا کہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہے اس کا پس میں ریلیشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیت یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ ہی کی جو بیگم ہے وہ آپ کی والدہ تو یہ مہتل مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے والدہ قرار دے دیا ہمیشہ کے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بتا دیا کہ مومنین اور مہاجرین جنہوں نے ہجرت کر کے بڑے اہل ایمان صحابہ کرام تھے تو ان میں یہ بتا گیا کہ ٹھیک ہے کہ اب انہی خواتین سے کوئی ایک اپنا ویسے رشتہ آپ کا اے مثلا جیسے ابو بکر رضی اللہ تو ان کی بیٹی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ نا تو ٹھیک ہے وہ آپ کا رہے گا لیکن آپ کیا جو سٹیٹس ہے مہت المومنین کا کہ وہ والدہ کی حیثیت کا ہوگا یہ بتا دیا ٹھیک ہے کہ آپ کا جو ایک جو ویسے آپ کا یہ جو نسل کے لحاظ سے آپ کا ہے وہ رہے گا ویسے لیکن یہ ہے تو یہ قانون اللہ نے بتایا پھر یہ بھی فرمایا اگلی آیت میں آپ اس کی پیروی کریں اے رسول اور یاد رکھئے کہ جب ہم نے اپنے نبیوں سے ان کا اہد لیا تھا اور آپ سے بھی اور نو، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور ہم نے ان سے رہائے پختہ دیا کہ ہمارا پیغام بے کام و کاس پہنچا دیجئے یعنی اصل جتنے بھی نبی اور رسول گزریں سب پہ اللہ تعالیٰ کا یہی ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اپنے رسول سے کہ جو حضرت نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سبی سے کیا تھا ایک ایگریمنٹ کہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ہے چاہے جو بھی تکلیف ہوں وہ کریں لیکن میسج پہنچانا ہے اب یہ ریزلٹ ہے اس کا تاکہ اللہ راستوازوں سے ان کی نیکی کے بارے میں سوال کرے اور منکروں اور منافقوں سے ان کے کفر و نفاق کے بارے میں اور منکروں کے لیے تو اس نے دردنا قذاب تیار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک امتحان بنا ہے اور اس میں جو ایمان لے آئے تو ان کو ایک نیکی پہنچ جائے نیکی ہے کیا کچھ تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے اندر ایک نیچرل ہی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جھوٹ بورا ہے، فراوڈ بورا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ ہمیں پتا ہوتا ہے اور یہ بھی نیچرل ہی پتا ہوتا ہے کہ بھی اس کائنات کا کوئی خدا ہے لیکن اب ڈیٹیل کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام سے بیجا اور ان سے اگریمنٹ کیا کہ آپ نے پورے احکامات بتانے اور اس کو عمل بھی کر کے دکھانا ہے ان کو یہ رسپونسیبلیٹیز تھی تو یہ کی گئے تو اب اسی بیسس پہ اللہ تعالیٰ ہم ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے دین پہ عمل کریں گے ایمان اور عمل صالح پہ تو کنفرم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دے گا اور جو منکرین انہی نبیوں کی جو منکر ہوں گے یا جو منافق ہوں گے منافق کیا ہوتے کہ وہ ہوتے منکر ہیں لیکن ذہنی طور پر ظاہر پہ اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے کہتے ہوتے دعویٰ کرتے تو ان کے لئے بتا دیا ان کے لئے ایک سخت عذاب بھی ان کا ہے یہ بتا دیا کیوں خاص طور پہ کہ منافقین میں بھی اور منکرین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے ان پہ بہت سا ٹارچر ٹارچر دینے کی کوشش کر رہے تھے اب آکے وہ موقع آیا کہ جب جنگ خمدق ہوئے اور تب یہ منافقین کی سازشیں این اروج پہ آ دیں اب یہ پہلے ہم صورت پڑھنے پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سائیکل اس کا ٹائم لائن پورا آپ کو بتا دیتا دوں تاکہ ہم ایک یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واقعات کیا ہوئے کیسے ہیں اے ایمان آپ ان کی پروانہ کیجئے آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور اپنے اوپر خدا کی انہائت کو یاد رکھئے جب آپ پر فوجوں کی فوجیں چاڑھیں اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں جو آپ کو نظر نہیں ہیں اور یقین رکھئے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اس کو برابر دیکھنے والا ہے اِذ جاؤکم مِن فوقکم وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَذُنُمُونَ بِاللَّهِ الزُّونَ بِاللَّهِ زُنُونَ یاد رکھئے کہ جب وہ آپ کے اوپر کی طرف سے بھی اور آپ کے نیچے کی طرف سے بھی آپ پر چڑھائے تھے جب خوف کے بار مارے آنکھیں دہک گئی تھیں اور کلیجے موں کو آ گئے تھے اور اللہ کے بارے میں آپ لوگ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے حُنَا لِقَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلزِلُوا زلزالاً شدیداً اس وقت ایمان والے انتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح حلا دیئے تھے یعنی خود جو اہلِ ایمان صحابہِ اکرام رضی اللہ عنہ انتے ان پر یہ تھا کہ پورے عرب کے سارے قبائل کے لوگ اکٹھے ہو کے جس پر روایات میں کئی کہتے ہیں ٹین تھاؤزنڈ کوئی روایات میں آتا ہے ٹھرٹی تھاؤزنڈ اور یہی چاہیے لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مدینہ جو کہ آپ کہہ لیں کہ آج کل شہر کے اندر ایک محلہ ہوتا بس اتنا سا تھا اس کے آسفاس گھاؤں تھے بہت سے تو اس پر ٹوٹل اہلِ ایمان صحابہِ اکرام رضی اللہ عنہ میں وہ اس سمانے میں زیادہ زیادہ کوئی ون تاؤزنڈ اس کے آسفاس کے لوگ ہی تھے اور اس پر ٹھرٹی تھاؤزنڈ آگئے تو اب ظاہر ہے کہ ایک نیچرل ہی انسان پہ ہے کہ اس پہ یہ بہت آنکھیں کئی ہیں اور کلیجیں مو پہ آگئی یعنی اس طرح کے خوف آگیا کہ یہ تو بالکل ہو جانا ہے تو تب ان کو بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر کرو اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسئلے کو حال یہ کیا کیا کہ ایک آندھی ایسی لگائی کہ خود فوجیں بھاگ گئے یعنی اس میں بقیدہ جنگ ہی نہیں ہو تب اچھا ہے کہ اس میں پھر منافقین نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ تو ہمیشہ یہ فتح کر لیں گے یہ تو یہ ہے ابھی اس سے دو سال پہلے جنگے اہود ہوئی تھی جس میں منکرین کے بڑی تعداد ماری گئی اور وہ بھاگ بھی گئے تھے لیکن ایک ٹائم پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ زکنی ہوئے تھے ان کو آئی تھی تو اس پہ تب سے یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا بہگ رہا ہوں ہم دیکھ لیں اہدہ رسالت کا یہ اب ہم کر لیتے ہیں اگلے لیکچر میں پھر ہم انشاءاللہ تفصیل سے جنگ خندق اور اس کے معاملات میں کیا ہوا ہے اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کا دور ہے یعنی ابھی آپ پہ اعلان نبوت بھی ہوا تھا یہ فائیو سیونٹی ون سے لے کے سکس سی رو نائی سی ہی ہے یعنی یہ اس وی کلنڈر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمانہ تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فائیو سیونٹی ون میں ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ فائیو ایٹی فائیو تک کا جو ایک بچپن کا دور تھا کہ آپ کے والد صاحب تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور والدہ وہ تھی اب ہوا یہ کہ والدہ نے کیا میننج اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ این گاؤں کی خاتون حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ دودھ پر آدھر تاک کے بچے کو بلکل بچپن سے عربی اچھی آجائے اس لیے بلکل گاؤں میں رہے پھر بڑے ہو گئے تو واپس والدہ کے پاس آئے کچھ عرصہ رہے پھر والدہ فوت ہو گئے تب دادہ صاحب نے بڑی عرصے تک خدمت کرتے رہے لیکن دو سال تک پھر وہ بھی فوت ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے تھے اور تب یہ ہوا کہ آپ کے جو چچا ہے انہوں نے آپ کی خدمت کرتے رہے اس کے بعد فائیو ایٹی فائیو ایٹی سکس میں بڑی جنگ تھی جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے اور پھر اس کو حلفل فضول بھی کرتے ہیں یہ کوئی فضول وہ نہیں ہے جو عربی والا فضول ہے اردو والا فضول نہیں ہے بلکہ عربی کا حال فضول ہے یہ دو بندے تھے جن کا نام فضل تھا اور یہ سارے فضل اکٹھے ہوکے انہوں نے مختلف نام ان کا سب پہ فضل تھا سب نے ملکہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا یعنی ہوا کیا تھا کہ قریش قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں آپ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اب آپ اس میں بالکل نوجوان تھے تو تب یہ ہوا تھا کہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل نہیں کیا تھا زیادہ تو تب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند سے یہ بلکل آپس طریقوں کے درمیان اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بزنس اور آئلی زندگی یہ شروع ہوئی آپ کی 583 to 609 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا آپ کو کئی بر لے گئے اپنے بزنس کے لئے جس میں یہ لوگ بڑے دور تک سفر کرتے ہوئے فلسطین اور اسی طرح یمن میں بھی سفر کرتے ہوتے تھے یہ صورت القریش میں ذکر ہے ان کو لے جاتے تھے آپ کو ٹریننگ بھی آگئی بزنس کی اور اس میں پھر یہ ہوا کہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ ایک بزنس کے لئے پارٹنر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک responsibility دی تھی کہ آپ یہ کریں آپ گئے تو آپ کے پورے جو آپ کا attitude تھا اس کو پورا اس party کے ان کی جو ایک company کہلیں اس کی جو تھی تو اس کے بہت سارے اور لوگ تھے انہوں نے پڑا سیدہ خدیجہ کو بتایا تو آپ کو بہت پسند آیا اور آپ نے پھر یہ message پہنچا دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو تب یہ ہو گیا اور یہ زندگی چل رہی تھی اب ایک بڑا six year of five میں واقع ہوا کہ کعبہ کی اس وقت building کافی problem میں تھی تو اس کو اب وہ ٹھیک کر رہے تھے قریش تو کرتے کرتے کر لیا اور قبیلے والے بھی آ گئے انہوں وہ بھی خدمت کرنے لگے اب آخری step یہ آیا تھا کہ ایک خاص ایک پتھر جس پہ بہت عقیدت تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی بنا کے اس میں set کیا تھا تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ جناب ہم کعبہ شریف میں ہم set کریں تو یہ ایک لڑائی ہو گئی تھی ان میں تو تب ان کے جو معقول لوگ تھے مختلف قبیلوں کے انہوں نے کہا کہ بھی یوں کرتے اگلی صبح جو پہلا آدمی آئے نا تو وہ فیصلہ کرے گا ہم سارے ماننے اب وہ معقول لوگ تو مان گئے تو اتفاق سے یہ ہوا کہ این اسی ٹائم صبح کے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں آئے تو سارے قبائل جو ہے بڑے انٹرس ہوئے کہ بھی یہ آئے ہیں اور یہ سب سے زیادہ عدل کرنے والے یہ صحابہ ہیں ابھی وہ نبوت شروع نہیں ہوئی تھی تو تب انہوں نے سب بڑے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ بھی آپ یہ کریں کہ ایک رسی لے گیا ہے ایک بڑی اسی اپنی چادر لے گیا ہے اور فرمایا کہ اس کو آپ یہ جو پتھر ہے اس کو یہاں پہ رکھ لیا اور فرمایا کہ آپ سارے قبیلے کے جو رسپونسیبل جو بھی ہیں نا ان کے سردار ہیں سارے مل کے اس کو پکڑ لیں تاکہ آپ سب کا حصہ مل جائے اور لے کے آ کے پھر اس کو سیکھ کر لیا تو سارے اتنے خوش ہوئے تھے کہ پورے قبائل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے اب یہ واقع ہوا کہ پھر اہل نبوت شروع ہوئی ہے سکسی رو نائن میں واقع ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے طور پر مکہ مکرمہ کے پاس ہی ایک غار میں آپ بیٹھ کر اتقاف کرتے تھے تو کر رہے تھے تو اس میں جبریل علیہ السلام آئے اور قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ پہلا یہ ہوا کہ پہلی بہی یہ آئی اور پھر اعلان نبوت یہ ہوا اور آپ کی دعوت ابتدائی طور پر ہوئی یہ پہلے تین سال تک سکس سیرو نائن ٹو سکس ون ٹو کا دور ہے کہ جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ہی ہے میسج اللہ تعالیٰ کا پہنچاتے رہے اور ان میں سے آپ کے سب سے بچپن کے جو گہرے دوست تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے اور وہ سب سے پہلے ہی مان لیا آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ ابھی بچے تھے اور ابو طالب صاحب کو کچھ تھوڑی سی مشکلات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ مجھے دے دیں میں ان کا خدمت کر رہے تھے بڑی پہنپت سے وہ ابھی نوجوان صرف دس سال کے تھے تو انہیں جب یہ پتا چلا وہ بھی فوراں ہی مان لیا آئے تھے اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہی مان لیا آئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی اور چوتھ تھی آپ سمجھ سکتے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر اپنے کزن نوفل صاحب کے رضی اللہ تعالیٰ کے چلے گئے تو ان کو بائبل کو بہت تفصیل سے پڑا ہوا تھا اور وہ کرسچن تھے انہوں نے جب یہ پورا پڑا سنی اور بات کہا کہ یہ وہی فرشتے لگتے ہیں کہ جو پہلے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ وسلم پہ آتے رہے ہیں یہ وہی تو یہ کر لیا اور وہ بھی مان لیا آئے تھے تو یہ پورا انہوں نے بائبل میں جو کچھ پڑا تھا کہ آخری رسول کا یہ معاملہ ہوگا پورا بتا دیا اس کے بعد پھر اگلا ٹائم ہوا ہے بڑے پیمانے پر دعوت کا دور کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے 612 to 630 تک چلتا رہا اور آپ کا میسیج پہنچتا رہا پورے قریش قبیلے میں اور قبائل میں بھی جہاں جہاں ملاقات ہوتی تھی وہ چلتے رہے تو تب مشکلات آنی شروع ہیں یہ ایک مشکلات کھٹ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کچھ تو نہیں کر پائے تھے لیکن آپ کو سائکولوجیکلی ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو آپ پہ ایمان ملائے تھے اور جو ایمان لے آئے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سپیشلی وہ لوگ جو ابھی غلام تھے تو انہی کے اصول یہی تھا کہ وہ بے شک اپنے غلام کو جو مرضی مار دو جیسے مرضی کر لو کوئی اس پہ اتراز نہیں ہوتا تھا تو اب کئی صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے اس میں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو یہ معاملہ ہو رہا ہوتا تھا کہ ان کا جو مالک تھا تو وہ آپ کو ایک بلکل مٹی کے اوپر جو ریت پہ ہوتا ہے این دھوپ میں وہاں ان کو لٹا دیتا تھا اور یہ بہت ظلم کرتا تھا آپ کو اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا ان کے پیرنٹس ایمان لے تھے ان کو تشہید کر دیا ان پہ ظلم ہوا تو تب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے بھی امیر صحابہ تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ازاد اس طرح سے کیا کہ خریب لیا غلام کو اور پھر ان کو ازاد کرتے یہ چلتا رہا ہے اب صحابہ کرم بہت تکلیف میں تھے تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ طرف سے حکم ہوا کہ آپ حجرت کر کے آپ حبشہ چلے جائیں جو افریقہ کا ایریہ اس زمانے میں حبشہ یہ تھا کہ جو آج کل سودان اور ایریٹ ایریہ کا ایریہ ہے اب چلے جائیں اس کی ایک کرسچن بادشاہ ہیں وہ بہت بالکل عدل کے ساتھ کام کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اور وہ بہت سے صحابہ کرام اور فیملیز وہ چلے گئے وہاں پہ اور جب گئے تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن وہاں تک پہنچا اور خود بادشاہ نجاشی جو ٹائٹل تھا بادشاہ کا وہ ایمان لے آئے گی اور وہی سے پھر یہ دعوت وہاں پھیلی یہ واقعہ سکس ہنڈرڈ نائنٹین کا جو پیریڈ ہے یہ شدید مشکلات کا دور تھا کہ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہے اس کو ایک عام الحزن کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ایک سائکولوجیکلی آپ پہ یہ زہمت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کی سب سے فائنینشلی جو بہت خدمت کر رہی تھی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئی اور پھر آپ کے چچا ابو طالب صاحب جو ہے وہ اپنے قبیلے کے ہیڈ تھے اور وہ آپ کی بہت خدمت وہ کر رہے جو مشکلات آتی تھیں تو وہ بیچ میں ریزولف کرتے ہوتے تھے وہ فوت ہو گئے تو یہ بہت تھا اور پھر اسی ٹائم میں آپ نے پھر یک سفر کیا ٹائف کا ٹائف کوئی سیونٹی کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے تو وہاں گئے اور وہاں دعوت دی لیکن لوگوں نے یہ بتمیزی کی کہ وہاں کے جو بدماش تھے انہوں نے اپنے لڑکوں کو کہا ان پر پتھر مارے پتھر مارے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک جو پہلے غلام تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ تھے اور انہوں نے تو یہ کیا زید رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پتھر تھے تو اپنے آت پہ روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن زخمی بارہ دونوں ہوئے اور اس وقت مکم کرمہ کے کچھ ایسے کفار وہاں پہ تھے انہوں نے اپنا ایک باغ بنایا ہوا تھا تو انہوں نے بڑا وہاں پہ کہا کہ نہیں جی نہیں آپ یہ نہ کریں اور انہوں نے اپنے باغ میں آپ کو یہ کیا تھا تو وہیں ان کے غلام جو ہیں وہ کرسچن تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے تو یہ واقعہ تھا اس کے لئے آپ اگر یہ دیکھنا چاہے تو یہ آج کل کے زمانے کی یہ ظاہر ہے کہ یہ کعبہ شریف ہے یہ آپ سے کچھ دس سال پہلے ایسا تھا ابھی بھی ایسا یہ بس اس میں تھوڑا سا یہ حصہ بھی شامل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں پہ تھا یہ جگہ اور یہ پورا ایریا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے فیملی تھی جس کو بنو حاشم کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم صاحب کے نام پہ یہ پورا تھا تو آپ کو مولا تھا یہاں تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لائے تھے تو یہ ایریا تھا یہاں پہ اس کے پاس آپ پہ یہ پتھر ہوئے اور یہ باغ ہے یہ جو سامنے اس کی تصویر ہے یہ خود میں نے پکچرز اس کی واپر بنائی ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے تو آپ ہو گئے تھے سیٹل اور پھر وہی غلام جو آپ کی خدمت کر رہے تھے آپ کو انگور اور کھانا یہاں کے لے کے آئے تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی اور وہ ایمان نے آئے تھا تونی کے نام پہ یہ مسجد یہ ایک مشہور وہاں پہ وہ ہوئے تھے تو یہ دیکھئے کہ یہ واقعہ تھا جو ہوا تھا مکہ مکرمہ میں اس کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا آپ واپس مکہ ہیں مکہ میں آپ تشریف لائے اور آخری دور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت تکلیف رہی اور آپ کو خاص طور پر یہ جو ایریا ہے اسی میں ایک تھوڑی سی ایک ایک گہرا سا ایریا تھا تو اسی تک آپ اور آپ کے بنو حاشم سب وہاں پہ بہت سے ایمان لائے تھے بہت نہیں لائے تھے تو لیکن وہ اس کے انڈر ہی رہے کہ اب ان کے ساتھ بائیکوٹ کر دیا گیا تو یہ تکلیف آپ کرتے رہے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے کہ وہی پہ بیٹھے بیٹھے دعوت دیگر قبائل میں دی اور یہ 619 to 622 ہے تو اس میں کوئی قبیلہ ایمان نہیں لائے صرف دو قبیلہ ایمان لائے تھے اور اس کے مین لیڈر تھے ایک اسپیشلی یہ اوس اور خزرت جو مدینہ منورہ کے تھے جو مین لیڈر تھے وہ ایمان لائے اور پھر سعید بن مواز اور سعید بن عبادہ دیگران میں دونوں کے نام ایک تھے لیکن دونوں الگ الگ قبیلوں کے وہ ہیڈ تھے اور دونوں ہی مان لائے اور وہ دونوں آپس میں جنگ کر چکے تھے تو اب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی رسول اللہ تشریف ہمارے پاس لے آئے یہ یسرب شہر تھا آپ یہاں آجائے تو ہم آپ کی آپ اس کو چل لیں آپ تشریف لیں تو لیکن تین سال اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور آہستہ آہستہ خود انہی قبائل کے مین اور لیڈرز ایمان لیتے رہے اور پھر 622 میں آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منبرہ چلے جائیں جو یسرب تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ سال تک وہاں رہے 622 سے 632 سی اور ہجری کلینڈر میں یہاں سے شروع ہوا تو 1 to 11 آپ دیکھئے کہ یہ موٹروے ہے جو آج کل بنی ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کی اور اس وقت یہ اصل میں وہ موٹروے بنی ہے کہ جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اس کو طریقہ الہجرہ کہا جاتا ہے یہ اور مدینہ منبرہ کے اگر آپ دیکھئے تو آج کب تو یہ بڑا ہے اور یہ اس کا ایک سیکنڈ رنگ روڈ ہے اور ایک فرس رنگ روڈ تین مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہے تو اس وقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصہ ملا تھا جو جگہ ملی تھی اوس خضرج نے اوس نے خاص طور پر آپ کی پہلے آ کے خدمت کی کہ آپ کو اپنا مہمان بنایا تو پھر آپ کو حکومت مل گی تھی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ آپ کو اس حصے میں یہ ایک اتنا سا تھا لیکن یہ باقی سارے ایریا میں مختلف قبیلے یا فیملیز بہت سارے مختلف گاؤں تھے وہاں پہ یہاں پہ تھے اب ان میں سے جو ہمان لے آئے ان کی تو اب ٹریننگ چل رہی تھی اور ان کے ایک پوری ایڈوکیشن کا سلسلہ چل رہا تھا بہت سے لوگ اجرت کر کے آ رہے تھے وہ بھی سیٹل ہو رہے تھے ان کی بھی یہ چل رہا تھا سلسلہ اب یہ ہو رہا تھا تو پھر مکہ والوں نے دو سال میں ان پہ جنگ کی اور یہ بدر یہ دیکھئے بدر یہ ایریا ہے بدر کا تو یہاں پہ یہ بدر کا ایریا ہے اب یہاں پہ جنگ ہوئی تھی اور ان کے سارے لیڈرز مارے گئے ایک سزا تھے پھر دوسری جنگ کے لیے پھر مکہ والا ہے اور مدینہ میں آئے اور اہد میں ان کی یہ جنگ ہوئی تو تب بھی اس یہ جنگ ناکام ہوئی اور وہ سب ان کے بڑے لوگ مارے گئے اور خود ڈر کے بھاگ گئے اگرچہ صحابہ کرام کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ٹکنے کی نمبر تھری ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا اب دیکھئے کہ یہ آپ ٹائم لائن میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ہجری اور اسے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو سیٹل کرتے رہے قبائل کی دعوت پہنچاتے رہے یہ سلسلہ رہا ہے پھر جنگ بدر ہوئی تو اس میں یہ صورت البقرہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو اس میں معاملہ ہوا تھا کہ دو سے تین ہجری کے بعد کے جنگ بدر کے بعد یہ ہوا کہ پھر بھی دعوت پھیلتی رہی اب لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ واقعی خدا کے رسول ہے تب ہی اس مکہ کے بڑے پہلوان اور لیڈر سارے مارے گئے اب جو رہ گئے تھے وہ عام لوگ تھے تو انہی میں پھر ابو سفیان ایک صاحب تھے جو سیاست کے اچھے ماہر تھے اور بزنس کے ان کو مکہ والوں نے اپنا سردار بنایا تھا تو وہ اب بقائدہ قوم پرستی وہ پہلے مکہ مکرمہ منہ نے کبھی کوئی بتمیزی نہیں کی تھی لیکن اب آئے تو یہ اہد میں تری ٹو فائیو کا پیریڈ یعنی تین ہجری میں جنگ اوہ دوئی اور اس کے بعد پھر منافقین نے پروپیگنڈا اور دہشتگردی کا سلسلہ شن کیا اب پڑ چکے سورہ علی امران سورت النساء اور سورت النور میں یہ واقعہ اب وہی تا تو پھر جنگ خندق ہوئی جنگ خندق میں یہی معاملہ اور یہ فائیو ٹو سکس اگلے اور دو سال یہ سلسلہ راہ فائیو ٹو سکس ہجری میں اور اس میں یہ سورت اللہ حضاب نازل ہوئی آپ امیجن کریں کہ اس طرح کی حالت تھی اور یہ آپ امیجن کریں کہ مدینہ منورہ اتنا سا تھا یہاں پہ اس وقت ایک ایرانی وہ ایمان لائے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشورہ دیا تھا کہ جی اب اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے جو ہم سے تیس گناہ بڑا ہے تو ایسا ہم کر لیں یہ ایران میں کرتے تھے کہ اس میں ہم ایک خندق بنا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ سیکیورٹی اچھی رہے گی اور باقی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قبول کیا صحابہ اکرام نے پورا اس یہ میں خندق اتنی بنائی تھی خندق کیا تھی اس میں ایک زمین کو خود کی اتنا گہرا کر دیتے تھے کہ کوئی گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ کوئی نہیں آ سکتا تھا اب کوئی پرسنل اکیلہ آنا چاہے پیدل تو کرنے ٹرائی کرے تو اوپر سے تیر جو ان کی اوپر لگ جائیں گے ویجے نہیں آئیں گے تو یہ آنا تھی تو پھر اب بڑی دیر تک وہ منکرین جو پورے عرب سے آئے ہوئے تھے یعنی آپ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ایریا اسے مختلف قبائل کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ کر کچھ نہیں رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہ خود اس قرآن میں یہ کیا کہ ایک سخت آندھی کی اور اس پہ تو اتنا معاملہ ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت اس کے ہیڈ تھے تو وہ خود ان کا واقع ایسا ایک ڈر اور ایسا محسوس ہوا سردی سے کہ وہ اپنے اونٹ پہ جناب اپنی تلوار لے گے اور جناب فوراں تیزی سے اٹھے چلو بھی اٹھو نکلو اور یہ کرے چلے تو تب پتا چلا کہ جناب اس کی رسی جو ہے وہ ابھی تک بندی ہوئی ہے تب ان کو خیال ہے تو اپنی تلوار سے ہی اس کو کٹا اور تب تیزی سے نکلیں تو یہ عارض ہے اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اس کے بعد کا بھی میں مختصرن عرض کرلوں کہ اگلے دو سال سکس ٹو ایٹ ہجری میں تو پھر صرف پہلا بڑا کام محسوسہ ہدہبیہ ہوئی جس میں مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا کیا آپ کے ساتھ دس سال تک کوئی یم نہیں ہوگی اور تب یہ ہوا کہ پورے مکہ کے لوگ ان کی بڑی تعداد بڑے لیڈرز جو اب تھے وہ ایمان لی لے ہیں اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیون ہجری میں یہ کیا کہ خیبر میں یہودی جو قبیلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکال دیا تھے وہ خیبر میں تھے اب جنگ کرنا چاہ رہے تھے ان سے کی وہ سب سیٹل ہو گئے پھر مکم والوں نے اس ایگریمنٹ کو ایک انہوں اس کے اگینسٹ معاملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اور مکہ میں بغیر کسی جنگ فتح ہو گئی اور خود ابو سفیان جو اب مین لیڈر تھے مکہ کے وہ خود ایمان لے آئے تھے اور سارے مکہ کے لوگ ایمان لے آئے تھے سوائی چاند ایک چار پانچ بندوں کے باقی سب ایمان لے آئے اور اس کے بعد تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ پتا چلا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے سارے قبائل بھی اور پھر خاص طور پھر فتح مکہ دیگر قبائل کا ایمان اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف بھی ایک وارننگ بھیج دی کہ جناب آپ کا بھی معاملہ ختم ہونے والا ہے ایٹ ٹو الیون ہجری کا یہ پیریڈ ہے آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبت الحج وہ آپ نے کیا تھا اور یہ آخری آپ کا خطبہ تھا اس کے یہ ٹین ہجری میں یہ واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد تین مہینوں کے بعد آپ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت آپ کے ہوگی تو یہ آپ کی زندگی تھی تو اب خاص طور پر اس سورة الہزاب میں یہ جنگ خندق اور اس کے بعد کے پیریڈ میں منافقین کے پروپیکنڈ اور دہشتگردی کے بارے کے ارشادات آئے یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا جو جو آپ کے ذہن میں سوالات آئے ہوں بہت سے آئے ہوں گے آپ کے ذہن میں اب تک بلا تکلف ایمیل کر لیجئے گا اور دیگر تفسیر میں سے جیسے آپ چاہے آپ مطالعہ کرتے جائیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا ہوا